بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج مسند امام عاظم کا سبق نمبر 130 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باندی کے لیے خیار عطق حکم اور طلاق کی تعداد کا اعتبار مردوں کی جانب ہے یا عورتوں کی جانب ہے ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے بیان و خیار العطقی و بہی قار حدثن ابو حنیفت عن حمادن عن ابراہیم عن الاسود عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہا اعتقد بریرتا ولہا زوج مولا لعال ابی احمد فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاختارت نفسہا ففرق بینہما حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہا اعتقد بریرتا کہ انہوں نے حضرت بریرتا کو آزاد کر دیا اور ان کا شہر آل ابی احمد کا آزاد کردہ غلام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرتا کو اختیار دے دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا ففرق بینہما چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی اور اور ویکانہ زوجہا حرن اور اس کا شہر آزاد تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندی کی طلاق دو مرتبہ ہے اور اس کی عدد دو حیز ہے عزیز طلاقہ جو پہلی روایت گزری ہے اس میں باندی کیلئے خیار اعتق کا بیان ہے کہ جب باندی آزاد ہو جائے اس کو اس کا آقا آزاد کر دے تو کیا شہر کے پاس جو ہے وہ اس کا رہنا ضروری ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے شہر کے پاس رہے یا نہ رہے تو شریعت نے جو ہے وہ باندی کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ غلامی سے آزادی مل جائے تو وہ اپنے آپ کو شہر سے بھی آزاد کر سکتی ہے تو فقہہ کا جو ہے وہ اتنی بات میں تو اتفاق ہے کہ باندی کا شہر اگر غلام ہو تو باندی کو خیار اعتق ملے گا یعنی اگر بیوی بھی باندی ہے اور شہر بھی غلام ہے بیوی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے تو اب شہر بھی چونکہ اس کا غلام ہے تو اس کو خیار اعتق ملے گا یعنی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شادی سے بھی آزاد کر سکتی ہے جیسے کہ اس کو غلامی سے آزادی کا پروانہ ملا ہے لیکن اگر شہر آزاد ہو تو اس کو خیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس بات میں اختلاف ہے احناف کہتے ہیں کہ اگر شہر آزاد ہے تو وہ بھی باندی کو خیار ملے گا یعنی شہر آزاد ہو تو بھی وہ اپنے شہر کو چھوڑ سکتی ہے نمبر دو آئمہ سلاسہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیار نہیں ملے گا یعنی اگر شہر اس کا آزاد ہے تو پھر اس صورت میں باندی کو خیار اعتق نہیں ہے یعنی اگر اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو وہ شہر سے اپنا جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتی شادی کو ختم نہیں کر سکتی شہر کو چھوڑ نہیں سکتی اس صورت میں اس کو خیار نہیں ملے گا کیونکہ شہر اس کا آزاد ہے خیار اعتق کی صورت یہ ہے کہ اگر باندی کا نکاح ایک ایسے مرد سے ہوا جسے وہ پسند نہیں کرتی لیکن انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آقا نے جب اس کا نکاح ایک مرد سے کرا دیا تو اب اسی کے ساتھ اس کا رہنا جو ہے وہ مجبوری ہے گزارہ وہ کر رہی ہے مجبوری میں اب جو ہے وہ باندی کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا وہ آزاد کر دیتا ہے تو اس کو شہر سے الادگی کا اختیار شریعت نے دیا ہے اس لیے کہ اسلام کا جو ذابطہ حیات ہے اس میں جس طرح جو ہے وہ مرد اور عورت کے لیے قوانین ہیں آئین ہیں اور طریقہ کار ہیں احکامات ہیں اسی طرح غلاموں اور باندیوں کے لیے بھی ہیں جنہیں وہ اختیار کر کے ایک جو ہے وہ معاشرے کے اندر ازاد فرد کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں تو انہی میں سے ایک طریقہ تو کتابت کا ہے اور دوسرا طریقہ یہ خیارہت کا ہے باندیوں کے لیے کہ باندی کو اگر وہ شوہر پسند نہیں ہے لیکن آقا نے اس سے اس کا نکاح کرا دیا تو اب مجبوری ہے انکار نہیں کر سکتی تو اس صورت میں وہ مجبوری میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے جب اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تو اب اس باندی کی کوئی مجبوری بھی نہیں رہی اب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے شادی کے بندن سے بھی اس نپسندیدہ شخص کے ساتھ رہنے سے بھی آزاد کر سکتی ہے یہ اختیار اس کو شریعت نے دیا ہے جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق استعمال کیا اور حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئی جیسا کہ حدیث میں بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا اور شوہر سے الادہ ہو گئی تو پھر یہ واقعہ پہلے بھی گزرا ہے ایک جگہ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی دیا حضرت مغیس کو اپنانے کا لیکن انہوں نے وہ مشورہ نہیں مانا اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بھی آزاد کرا لیا تو خیار عدق کا استعمال انہوں نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجبور نہیں کیا حضرت مغیس کے ساتھ رہنے پہ تو لہٰذا انہوں نے جو فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب وہ آزاد تھی اور آزادی کی صورت میں وہ اپنے لئے فیصلہ کرنے کے اختیار رکھتی تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ شوہر سے بھی الگ ہو جاؤں تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو اختیار کیا اور شوہر سے الادگی اختیار کر لی اس کو خیار عدق کہا جاتا ہے جب باندی کو اس کا آقا آزاد کر دے تو وہ شوہر سے بھی آزادی حاصل کر سکتی ہے اسی طرح جو باندی کی طلاق کا معاملہ ہے دوسری حدیث ہے طلاق العمت اس نتانی وعدتوہ حیزتانی باندی کی طلاق دو مرتبہ ہے اور اس کی عدت دو حیز ہے اب یہاں پر فقہہ اکرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کیا طلاق کا اعتبار مردوں کی جانب ہے یا عورتوں کی جانب ہے یعنی طلاق کا جو عدد ہے اس میں عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا یا پھر مرد کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر عورت کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے تو عورت آزاد ہو تو مرد کے پاس تین طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا اور پھر عورت تین طلاقوں سے مغلزہ ہوگی اس سے دو طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا اور وہ صرف دو طلاقوں کی مالک ہوگی یا پھر یہ کہ مرد کا اعتبار ہوگا چاہے اس کی جو بیوی ہے وہ باندی ہے یا آزاد ہے اس صورت میں مرد کو تین طلاقیں ہوں گی اور اگر وہ باندی ہے تو اس صورت میں مرد کو دو طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا تو اس صورت میں احناف کا اور امہ سلاسہ کا اختلاف ہے کل چار صورتیں بنتی ہیں اس میں دو اتفاقی ہیں دو اختلافی ہیں احناف کے ہاں عورتوں کی جانب کا اعتبار ہے عورتوں کی حیثیت کا اعتبار ہے اور امہ سلاسہ کے ہاں مردوں کی جانب کا اعتبار ہوگا یعنی مردوں کی حیثیت کا اعتبار ہوگا یعنی احناف کے ہاں عورت اگر مملوکہ ہے باندی ہے تو مرد کو دو طلاقوں کا اختیار ہے جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ باندی کی طلاق دو مرتبہ ہے اور اگر عورت جو ہے وہ آزاد ہے تو اس صورت میں پھر مرد کو تین طلاقوں کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہوگا ایمہ سلاسہ کے نزدیک چونکہ طلاق کی تعداد میں مردوں کی جانب کا اعتبار ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ مرد کو تین طلاقوں کا ہی اعتبار ہوگا چاہے اس کی بیوی آزاد ہو یا پھر جو ہے وہ مملوکہ ہو یعنی کہ باندی ہو اور جو غلام ہے اس کو دو طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا اس کی بیوی آزاد ہو یا پھر باندی ہو تو یہ جو صورتیں ہیں چار صورتیں ہیں دو میں اتفاق ہے اور دو میں اختلاف ہے جو اتفاقی صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں غلام ہو تو مرد کو بالاتفاق دو طلاقوں کا اختیار ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے یعنی مرد اور عورت دونوں غلام ہیں تو غلام کو دو طلاقوں کا اختیار ہے دوسری صورت اتفاقی یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں مرد کو تین طلاقوں کا اختیار ہوگا البتہ جن دو صورتوں میں اختلاف ہے وہ یہ ہیں کہ مرد آزاد اور عورت باندی ہو تو اس صورت میں مرد کو احناف کے ہاں دو طلاقوں کا اختیار ہوگا اور امہ سلاسہ کے ہاں تین طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا یعنی مرد آزاد ہے تو احناف کے ہاں عورت کی حصیت کا اعتبار ہے تو عورت باندی ہے اس لیے مرد کو دو طلاقوں کا اختیار ہے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مرد کی حصیت کا اعتبار ہے تو مرد آزاد ہے اس لیے اس کو تین طلاقوں کا اختیار حاصل ہے نمبر چار یہ دوسری اختلافی اور چوتھی صورت ہے یہ اور ویسے اختلافی صورت دوسری ہے کہ مرد غلام ہو عورت آزاد ہو تو احناف کے ہاں مرد کو تین طلاقوں کا اختیار ہے اور اہمہ سلاسہ کے ہاں دو طلاقوں کا اختیار ہے کیونکہ احناف کے ہاں چونکہ عورت کا اعتبار ہے تو عورت آزاد ہے اس لئے مرد کو تین طلاقوں کا اختیار ملے گا اور اہمہ سلاسہ کے ہاں چونکہ مرد کی حصیت کا اعتبار ہے تو اس وجہ سے مرد غلام ہے اس کو دو طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خیار عطق اور طلاق کی تعداد میں مرد کی جانب کا اعتبار ہوگا یا عورت اس کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک باندی کا شوہر اگر آزاد ہو تو اس کو خیار عید کا حاصل ہوگا یا نہیں نمبر دو اگر مرد غلام اور عورت آزاد ہو تو مرد کو کتنی طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ